جو ماما پہ یقین نہیں تھا بابا کے پاس پوہنے چلی گئی میں مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ سچی مجھلا گئے جو سچے بندوں ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہیں ان کے لیے کبھی نہ کبھی رونا ویڈیو بنانے والے مایا ناز اور اتنے ماہر کامرامن کون تھے میرے بابا کہ میں نہ غلام تھا نہ میں غلام ہوں اور نہ ہی میں اپنی قوم کو غلام بننے دوں گا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کے بچے ہیں غلام نہ ہوں تو پلیز آپ عمران خان کا ملک پاکستان کی ایک ایسی ننی پری میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرائیم نیسٹر آف عمران خان صاحب کے جانے پر اتنی غم شدہ ہوئی کہ رونے لگ گئی کس نے ویڈیو بنائی کیسے شوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی جانتے ہیں ساری کہانی ان کی زبانی چلتے ہیں ان کی طرف حسان علیکہ ملکم اسلام اچھا بیٹا بتائیے کہ آپ فرسٹ ویڈیو کس نے بنائی اور کیا ایڈیا آیا آپ کے ذہن میں کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے سوپہ سیڈی کی ٹائم میں اٹھی تو میں نے ماما سے پوچھا کہ عمران خان ہے یہ چلا گیا ماما نے بتا ماما راوری جی رہا سب نئی راغم ہے بابا کے پاس کرنے کے لیے سچی میں چلا گیا ماما پر یقین نہیں تھا بابا کے پاس پوچھنے چلی گئی مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ سچی میں چلا گیا ہے یعنی کہ مجھے بابا پر نہیں آرہا تھا کہ سچی میں چلا گیا لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ دونب ہو رہے تو ہو سکتے تو پھر میں نے بابا سے کہ میری ویڈیو بنایا تاکہ میں فلویر کو بتایا سکو کہ آپ لوگ بھی عمران خان کو سپورٹ کریں اچھا ٹھیک ہے جب آپ نے ویڈیو بنائی ویڈیو میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ رو رہی تھی کیا خیال آیا کہ رونا آگیا آپ کو جو سچے بند ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہیں ان کے لیے کبھی نہ کبھی رونا آ جاتا ہے اچھا تو آپ نے جب ویڈیو بنائی تو آپ کے ذہن میں تھا کہ اتنی زیادہ ویرل ہو جائے گی اچھا جب آپ ابھی ویڈیو ہو چکے ہیں تو پبلک کے ریاکشن کیا ہے اچھا بیٹا یہ بتائیے گا آپ جب فیملی میں آگے پیسے جاتا ہے جاتے ہو تو کوئی مامو کی چاچو کی کول ہے یہ بیٹھا آپ تو اتنا زیادہ ویرل ہو گئی ہاں جی ماما کے گھر سے بھی کول آئی تھی بابا کے گھر سے بھی کول آئی تھی کیسا لگ رہا ہے ابھی بہت اچھا فیل ہو رہا اور بہت تھکی بھی پیو آپ کے ذہن میں کیسے ایڈیا آیا کہ ٹک ٹک پر ویڈیو لگانی چاہیے اور ایسے کلک ہو گئی دیکھیں عمران خان بہت اچھے انسان ہے بہت سچے لیڈر ہے اور انہوں نے بہت جذبہ پیدا کیے سب کے اندر بچوں میں بڑوں میں تو ہم لوگ مجھے جب پیشے نے جب اپنے بابا کو کہا تو مائنڈ میں یہی تھا کہ یار ویڈیو بنائیں گے تاکہ یہ ایک لاکھ پولیورز ہیں ان تک تو پیغام جائے گا ہو سکتا کہ عمران خان کے سپورٹر میں اضافہ ہو زیادہ لوگ ان کو نہیں کرے تھے ہم بیسکلی عمران خان کے لیے کرے تھے کہ عمران خان ان کو لوگ سپورٹ کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں وہ واقعی ان کو پسند کرتے ہیں ہم ان کے لیے کر رہے تھے کہ ایک لاکھ لوگ کم نہیں ہوتے ہیں آپ اگر ایک لاکھ لوگوں تک بھی اپنا پیغام پہنچا دیں تو آپ نے اپنا فرض نبھا دیا ایک بینگ اپ پاکستانی کہ ایک اچھے لیڈر کو چننے کے لیے آپ اتنا سا تو کر سکتے ہیں تو ہم نے تو بیسکلی فولیورز کے لیے کیا کہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ فالو کریں گے اور مطلب مطلب عمران خان کو لائک کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے اچھے بیٹا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو کیسے جانتی ہیں اچھے لی میرے بابا نیوز دیکھتے رہتے ہیں اکثر کر میں نیوز لگے ہوتے ہیں تو میں خود سے بھی نیوز دیکھتے رہتی ہوں بابا صاحب پوچھ لی تو کیا کیا ہو رہا ہے اور ممو بابا بھی بات کرتے رہتے ہیں عمران خان کی اچھی کہ میں وہ بھی سن لیتی ہوں کبھی کبھی مجھے کچھ سمجھنا عارت ان سے پوچھ لیتی ہوں اچھا اتنی محبت عمران خان کے ساتھ کیسے ہے یار جو سچے بندہ ہوتا ہے نا ان کے لیے کبھی نہ کبھی رونا پر جاتا ہے کبھی نہ کبھی کچھ بھی کرنا پر جاتا ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب اتنی اچھے کیوں لگتے ہیں وہ ہماری پیارے نبی کرداشت نہیں کر سکتے وہ جہاں پہ بچائے تھے وہ کہتے ہیں میری پیارے نبی کرداشت نہیں کر رہا اور سیکنڈ پائنٹ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہمیشہ مسلمانوں کے بات کرتے ہیں اور تھرد پائنٹ وہ چورنی ہے اچھا بیٹا بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیو بنانے والے مایا ناز اور اتنے ماہر کامرامن کون تھے میرے بابا اچھا آپ کی ویڈیو بنانے والے آپ کے پاپا تھے کبھی سوچا تھا اتنے زیادہ ویرل ہو جائیں گے نہیں کبھی نہیں سوچا تھا جب ہم ٹک ٹوک بناتے تھے تو ہمارا مقصد نیچرل سی بات ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھیں ہمیں لائک کریں لیکن پریشے کی یہ والی ویڈیوز ہمارا بالکل بھی کوئی مقصد نہیں تھا کہ جو ہے وہ ہم ٹک ٹوک پر فالوورز حاصل کرنے کے لئے ایسا کچھ نہیں تھا ہم نے صرف جس عمران خان کی سپورٹ میں بنائی تھی محبت میں بنائی تھی اور وہ وائرل ہو گئی تو دیکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا عمران خان کے ساتھ اللہ ہے عمران خان کو ہم لوگوں نے سپورٹ کیا تو ہماری ویڈیو وائرل ہو گئی کیا آپ نے بیٹی کو فرس ٹم کیمرے کے آگے فیس کروایا یا پہلے بھی آ رہی نہیں نہیں پریشے ہم ٹک ٹوک بنا رہے تھے اور ما شاء اللہ یہ کافی عرصے سے ٹک ٹوک بنا رہی تھی تو مطلب ٹو منٹ سے ہم ٹک ٹوک بنا رہے تھے تو ما شاء اللہ کیمرے کو فیس کر لیتی تھی اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ اتنے زیادہ ویرل ہو گئے ہیں فیموس ہو گئے ہیں ٹک ٹوک پہ بظاہر سی بات آپ فالور بھی بڑے ہوں گے کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے اتنی کامیابی دی اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اور کامیاب کریں کیا کہنا چاہتی ہیں ہماری اوریس کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو سپورٹ کریں اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کریں اگر آپ کی فیملی میں آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں اچھا لاس پر ایک کوسٹن بجھنا چاہوں گا کیوں عمران خان کو سپورٹ کیا جائے دیکھیں عمران خان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک سائٹ پہ مہنگائی ایک سائٹ پہ سب کچھ ایک سائٹ پہ ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ غلامی نہیں برداشت ٹھیک ہے اور جو غلام ہیں وہ ہمیں وہ لیڈر برداشت نہیں ہیں عمران خان غلام نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہ غلام تھا نہ میں غلام ہوں اور نہ ہی میں اپنی قوم کو غلام بننے دوں گا تو جو لیڈر اپنی قوم کو غلام بننے سے بجائے آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا اچھا انسان ہوگا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تعریف ان کی کر سکتے ہیں اس پر کیا کہنا چاہتی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کے بچے ہیں غلام نہ ہو تو پلیز آپ عمران خان کا سپورٹ کریں جی ناظرین یہ میرے ساتھ ایک ایسی فیملی موجود تھی جنہوں نے بائی ایکسی ڈینٹی بچی رو رہی تھی انہوں نے ان کی فیڈیو بنائی اور پوری دنیا کی زینت بنی دیکھتے رہی جانی ہے پاکستان موسیقی